جی آگے دیکھئے بھئے وَإِجَارَةُ بَيْتٍ بِالسَّوَادِ لِيُتَّخَذَ بَيْتُ نَارٍ أَوْ كَنِيسَةٌ أَوْ بِعَةٌ أَوْ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ وَإِجَارَةُ بَيْتٍ سَوَاد لفظ آیا سواد سواد کہتے ہیں شہر کے جو اطراف ہیں یعنی دیہات وغیرہ جو ہے دیہات مراد ہے شہر کے اطراف میں کیا ہوتے ہیں دیہات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیہات کے اندر اگر کسی شخص کے پاس کوئی کمرہ ہے کوئی عمارت ہے اور وہ کمرہ دوسروں کو زمیوں کو قراءہ پر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر شراب خانہ بنا اس میں شراب کو بیچیں اس کے لئے ان کو قراءہ پر دینا یعنی اس لئے ان کو قراءہ پر دینا تاکہ وہ اس کے اندر اپنی عبادت گح بنالیں تو کیا اے دے سکتے ہیں یا نہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں بھئی کمرہ وغیرہ قرائے پر دے دیا دے ہاتھ میں شہر میں نہیں دے ہاتھ میں دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس میں کیا بنا لیں شراب بیشنے کے لیے اس کو جگہ بنا لیں یا اس کے اندر اپنی عبادت گہ بنا لیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے اس مقصد کے لیے کمرہ قرائے پر دینا جائز نہیں جبکہ امام صاحب نے اس کی اجازت دی اجازت دی دہات میں اس لیے کیونکہ امام صاحب کے زمانے میں جو ان کے شہر تھے وہاں تو مسلمانوں کی کسرت تھی البتہ آس پاس کے جو دہات تھے اس میں زمی رہا کرتے تھے تو زمیوں کو اگر کوئی کمرہ دیتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جائز ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ شخص اجرت لے رہا ہے وہ کمرہ قرائے پر دینے کی اجرت لے رہا ہے اور جیسے ہی کمرہ قرائے پر دے گا اگرچہ ابھی انہوں نے اس میں عبادت خانہ بنایا ہی نہیں ابھی اس میں شراب بیچنا شروع بھی نہیں کی پھر بھی اس کا قرائے ان پر واجب ہو جائے گا یہ تو وہ اپنے کمرے کے اجرت ان سے لے رہا ہے اور یہ لے سکتا ہے اور باقی اگر اس میں شراب بیچتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق تو یہ ان کا اپنا فعل ہے یہ کیا ہے ان کا اپنا فعل ہے اور اپنے فعل پر انہی کا معاخضہ ہوگا جو کمرہ کرائے پر دینے والا ہے اس کا معاخضہ نہیں لیکن صاحبہ انفارماتے ہیں نہیں یہ اس طرح کمرہ کرائے پر دینا جائز نہیں ہے اور اسی پر فتوہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بیت کمرے کو کہتے ہیں اور قرائے پر دینا کمرہ بسوادی شہر کے اطراف میں یعنی دیہات وغیرہ میں لیت تخذا بیت نار تاکہ اس میں آتش قدہ بنا لیا جائے بیت نار آتش قدہ جس میں مجوسی جو ہیں عبادت کرتے ہیں مجوسی جن کو اردو میں پارسی کہتے ہیں پارسی جس میں پارسی اپنی عبادت کریں آگ اس میں جلاتے ہیں اور پھر اس آگ کے آگے وہ سجدے کرتے ہیں آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں تو وہ جو کمرہ جس میں وہ آگ جلاتے ہیں عبادت خانہ ہوتا ہے آگ جس میں جل رہی ہوتی ہے اس کو آتش قدہ کہتے ہیں آتش قدہ اور اسی طرح آگے کنیسہ کا لفظ آ رہا ہے کنیسہ یاد رکھئے یہ یہودیوں کی عبادتگاہ کو بھی کہتے ہیں اور عیسائیوں کی عبادتگاہ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر کنیسہ سے مراد عیسائیوں کی عبادتگاہ ہے تو یہاں یہ گرجے کے معنی میں ہے گرجہ عیسائیوں کی عبادتگاہ کو کیا کہتے ہیں گرجہ اور آگے بیعہ کا لفظ آ رہا ہے بیعہ جو ہے یہ خاص طور پر یہودیوں کی عبادتگاہ کو کہتے ہیں تو کنیسہ تو دونوں کی عبادتگاہ کو کہتے ہیں یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی لیکن آگے چونکہ یہودیوں کی عبادتگاہ کا الگ باقاعدہ ذکر آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر کنیسہ سے صرف عیسائیوں کی عبادتگاہ مراد ہے تو بیعا کس کو کہتے ہیں یہودیوں کی عبادتگاہ اور اس کو کلیسہ بھی کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادتگاہ کوردو میں کیا کہتے ہیں گرجہ اور یہودیوں کی عبادتگاہ کلیسہ کاف چھوٹا ہے لام یا سین علف کلیسہ وَعِجَارَتُ بَيْتٍ بِسَّوَادِ اور کمرہ کی رائے پر دینا شہر کے اطراف یعنی دیہات میں لِيُتَّخَدَ بَيْتُ نَارٍ تاکہ اس میں آتش قدہ بنا لیا جائے او کنیسہ تن یا اس میں گرجہ بنا لیا جائے او بیعہ تن یا اس میں کلیسہ بنا لیا جائے او يُبَعُ فِيهِ الْخَمْرُ یا اس میں شراب بیچی جائے یہ جائز ہے وہ پیچھے آیا تھا نا جائز ہے دین کا لینا اسی جازہ کے تحت یہ سارے آ رہے ہیں اخذ دین پر عطف ہے اور جائز ہے دے ہاتھ میں کمرہ کی رائے پر دینا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں ہادا عند ابی حنیفتہ رحمہ اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ اس طرح کمرہ کی رائے پر دینا جائز ہے لِتَخَلُّ لِفِعْلِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِي بَوَجَيْ بِیچ میں آنے فَاعِلِ مُخْتَارِكَ فِعِل بَوَجَيْ بِیچ میں آنے فِعِل کس کا فاعل مختار کا بھئی دیکھئے فاعل مختار فاعل ہے کوئی کام کرنے والا فاعل مختار جو اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ جو کفار اس میں گرجہ بنائیں گے یا کلیسہ بنائیں گے یا اس کے اندر آتش قدہ بنائیں گے یا اس کو شراب خانہ اس میں شراب بیچیں گے شراب خانہ بنائیں گے تو یہ یہ کس کا فیل ہے فاعل مختار وہ جو یہ کام کرنے والے ہیں اور اپنے اختیار سے کرنے والے ہیں تو وہ کون ہوئے فاعل مختار تو یہ فاعل مختار کا فیل ہے کس کا فیل ہے انس میں یہ عبادت خانہ بنانا یا شراب خانہ بنانا یہ کس کا فیل ہے فاعل مختار کا تو اس دیکھو کمرے دینے والے نے کمرہ کیرائے پر دیا اور آگے اس کمرے کے اندرہ گناہ کا کام ہو رہا ہے لیکن اس گناہ کا کام کون کر رہا ہے وہ کس کا فیل ہے فائل مختار کا فیل ہے جو اپنے اختیار سے یہ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا جب بیچ میں فائل مختار کا فیل آ گیا تو یاد رکھو یہ جو فائل مختار کا فیل ہوتا ہے اس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف نہیں کی جاتی اسی شخص کی طرف کی جاتی ہے جو اس کو کرنے والا ہے جو فائل ہے فائل مختار کے فیل کی نسبت اس فائل ہی کی طرف کی جاتی ہے کسی دوسرے کی طرف نہیں کی جاتی تو یہاں بھی تو تخلل کا معنی ہے بیچ میں آنا تو یہاں پر بھی کمرہ کیرائے پر دینے کے بعد بیچ میں کس کا فیل آ گیا فائل مختار کا فیل آ گیا لہٰذا اس گناہ کی نسبت اس فائل مختار کی طرف کی جائے گی کمرے کو کرائے پر دینے والے کی طرف نہیں کی جائے گی یہ کس کی دلیل ہے امام صاحب کی دلیل ہے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے بوجہ فاعل مختار کے فعل کے بیچ میں آنے کی وجہ سے وقال اور صاحب این فرماتے لا یجوز جائز نہیں ہے وانما قال بسوادی کہتے ہیں ماتین نے بسواد کہا کہ دے ہاتھ میں کمرہ کرائے پر اس طرح دے سکتا ہے لینہو لا یجوز فی الامصاری اس لیے کیونکہ شہروں میں یہ جائز نہیں اس کی وجہ یہ بھئی کہ شہروں میں مسلمانوں کی وہاں کسرت تھی بھئی تو شہروں میں وہاں ان کو اپنے عبادت خانے وغیرہ بنانے کی یہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ اطراف جو تھے کوفہ وغیرہ کے اطراف وہاں پر اکثر زمی غیر مسلم تھے بھئی وہ تو شراب بیچتے بھی تھے عبادت بھی اپنی کیا کرتے تھے تو ان کو وہاں پر کمرہ ایسا قرائے پر دینا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے وَإِنَّمَا قَالَ بِسْسَوَادِ ماتین نے جو ہے وہ دیہات کی قید لگائی دیہا سواد کو ذکر کیا لینہو لا یجوز فی الامصاری اس لیے کیونکہ یہ شہروں میں جائز نہیں اتفاقا یعنی بل اتفاق علماء کا اس پر اتفاق ہے وَفِي سَوَادِنَا اور ہمارے دیہات میں اب یہ ماتین فرمارے ہیں صاحبِ وقایہ فرمارے ہیں وَفِي سَوَادِنَا لَا يُمَكَّنُونَ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ کہ ہمارے دیہات میں لَا يُمَكَّنُونَ ان کو قدرت نہیں دی جائے گی من ہا ان چیزوں کی من بنائی ہا ان چیزوں کے بنانے کی ان کو قدرت نہیں دی جائے گی یعنی اجازت نہیں دی جائے گی فِي الْأَصَحِّ زیادہ صحیح قول کے مطابق بھئے وجہ اس کی یہ کہ ہمارے دیہات میں اسلام غالب ہے یہاں کون ہے اکثر اور غالب مسلمان ہے لہٰذا اب وہاں پر ان کفار کو شراب خانہ یا عبادت خانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی فَإِنَّمَا قَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ وہ اس میں ظاہر ہیں اسلام کی علامتیں اس میں ظاہر ہیں تو وہاں اجازت نہیں ہوگی وَبَعُ بِنَا اِبُوْيُوتِ مَكَّةَ اور جائز ہے بَعُ بِنَا اِبُوْيُوتِ مَكَّةَ یاد رکھو مکہ کے اندر مکہ کی ایک ہے زمین اور ایک ہے اس کی عمارتیں اور کمریں تو مکہ کی مکہ کی عمارتوں کو بیچنا بالاتفاق جائز ہے مکہ کی عمارتوں کو زمین کے بغیر صرف عمارت اس کو بیچنا بالاتفاق جائز ہے جبکہ جو مکہ کی زمین ہے اس کو بیچنا یا کرائے پر دینا تو یہ یہ مکروح ہے بھئی امام صاحب کے نزدیک مکہ کی زمین بیچنا یا کرائے پر دینا مکروح ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَبَعُ بِنَا اِبُوِوْتِ مَكَّةَ اور جائز ہے بیچنا بینا کہتے ہیں عمارت کو بیت کمرے کو کہتے ہیں یہ گھروں کے معنی میں کہتے ہیں مکہ کی گھروں کی عمارت بیچنا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے مکہ کے گھروں کی عمارت بیچنا یہ جائز ہے اسی طرح وَتَقْيِّدُ الْعَبْدِ غلام کو کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا قَيَّدَ يُقَيِّدُ تَقْيِّدُ کا معنی ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا کسی کو باندھنا بیزنجیروں کے ساتھ یہ غلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا جائز ہے یہ اس وقت جب غلام کے بھاگنے کا خوف ہو کہ بھاگ جائے گا پھر اس کو کہاں تلاش کریں گے کون پکڑ کے لائے گا ایسا غلام ہے تو پھر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اس کو باندھنا جائز ہے یہ معنی ہے وَتَقْيِّدُ الْعَبْدِ اور اجازت اقییدُ الْعَبْدِ جائز ہے غلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا وَقَبُولُ حَدِيَّتِهِ تَاجِرًا وَإِجَابَتُ دَعْوَتِهِ وَاسْتِعَارُ دَعْبَتِهِ صورت یہ ایک غلام ہے اس کو آقا نے اجازت دے دی کہ تم تجارت کر سکتے ہو یہ عبدِ مازون تجارت کرتا ہے اب یہ عبدِ مازون کسی کو حدیعہ تحفہ وغیرہ دیتا ہے تو یہ حبیہ قبول کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ غلام جو ہے کسی کی دعوت کرتا ہے کھانے کی تو وہ دعوت قبول کی جائے گی اس کو قبول کرنا جائز ہے اور اسی طرح یہ غلام جو ہے اس کے پاس کوئی سواری ہے تو کوئی اس سے سواری مانگتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دیر استعمال کے لیے دے دو عجرت پر نہیں استعارتا استعمال کے لیے ویسے مانگتا ہے اور وہ غلام دیتا ہے تو یہ اس سے سواری لینا سواری مانگنا جائز ہے بھئی کیوں جائز ہے غلام کیوں کسی کو حدیعہ دے سکتا ہے غلام کیسے کسی کی دعوت کر سکتا ہے یہ غلام کے پاس تو سارا مال کس کا ہے آقا کا ہے تو یہ تو آقا کا مال اڑائے گا ختم کرے گا کہتے ہیں بھئی آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے یہ عام غلام نہیں ہے اور تجارت کے اندر ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کچھ خرچہ کئی باز جگہ کرنا پڑتا ہے تعلقات بنانے پڑتے ہیں پھر ہی تجارت کا سلسلہ چلتا ہے آپ بھی دکان میں جاتے ہیں وہ فوراں آپ کے لیے بوتل منگوا لیتا ہے یا چائے منگوا لیتا ہے کہ اب یہ بوتل یا چائے پیے گا تو آپ خریدداری کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکے گا تو دیکھا اس طرح وہ اپنے گاہک بناتے ہیں اور یا اسی طرح دوسرے تاجروں سے وہ اپنا سامان لیتے ہیں تو دن سے سامان لیتے ہیں تو وہ یقینا ان کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے کبھی کچھ تھوڑا حدیعہ دینا پڑتا ہے یا کبھی ان کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے یا وہ کوئی سواری ان چیزوں کی گنجائش ہوگی کیونکہ تجارت میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں ہاں اگر یہ غلام کوئی قیمتی چیز کسی کو دیتا ہے مثلا اس زمانے میں کپڑے قیمتی ہوتے تھے کیونکہ ہاتھ سے بونے جاتے تھے کسی کو کپڑے پہناتا ہے کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی یا کسی یہ غلام کسی کو درہم اور دینار تحفے کے طور پر نقدی دیتا ہے پیسے دیتا ہے نہیں بھئی مبولو حدیتی ہی حدیتی ہی کہ ہاں زمیر راجے ہے پیچھے جو عبد آیا اور غلام کا حدیعہ قبول کرنا یہ بھی جائز ہے تاجرن اس حال میں کہ وہ غلام کیا ہو تاجر ہو یعنی عبدِ مازون ہو وَعِجَابَتُ دَعْوَتِ ہی اور اسی طرح جائز ہے اس غلام کی دعوت قبول کرنا وَاسْتِعَارَتُ دَعْبَتِ ہی اور اسی طرح اس غلام کی سواری کو مانگنا استعمال کیلئے اور قیاس میں تو جائز نہیں ہے قیاس کے مطابق تو جائز نہیں کیونکہ یہ سارا کچھ کس کا ہے اس کے آقا کا ہے لیکن استحساناً جائز ہے استحسان کی وجہ کیا کہتے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم قبیل حدیت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وبریرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت بریرت رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیعہ قبول فرمایا حضرت سلمان فارسی حالانکہ وہ شروع میں غلام تھے حضرت بریرت وہ شروع میں باندی تھی مقاتبہ تو ان کے حدیعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا معلوم ہوا غلام کے حدیعے کو قبول کیا جا سکتا ہے اور عجیب بات بھئی انہوں نے کیا کہا وجہ الاستحسانی استحسان ذکر کر رہے ہیں کیا؟ اور آپ نے آج تک کیا پڑا ہے؟ استحسان کسے کہتے ہیں؟ قیاسِ خفی کو کس کو؟ قیاسِ خفی کو اور میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ کہ استحسان ہر اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کیا آئے؟ قیاس آئے قیاسِ جلی نہیں اس کے مقابلے میں قیاس آئے چاہے وہ جلی اور خفی اس کو چھوڑ دیں ہر وہ دلیل شرعی دلیل جس کے مقابلے میں کیا آئے قیاس آئے اس کو استحسان کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک شخص نے قیاس پیش کیا آپ نے قرآن سے دلیل پیش کر دی تو یہ جو آپ کی دلیل ہے اس کو استحسان کہیں گے حالانکہ یہ تو نص ہوگی قرآن کی کوئی یا کوئی شخص قیاس پیش کرتا ہے آپ مقابلے میں حدیث ذکر کر دیتے ہیں تو اس حدیث کو کیا کہیں گے استحسان کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے قیاس یہاں دیکھو تائید ہو گئی میری اس وجہ کی قیاس ذکر کیا اور اس کے مقابلے میں استحسان جو ہے وہ کیا ہے حدیث ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ہر وہ شرعی دلیل چاہے وہ قرآن ہو چاہے حدیث ہو اس کے مقابلے میں جب قیاس آ جائے تو اس کو استحسان کہتے ہیں لیکن زیادہ تر استحسان کا اطلاع قیاس خفی پر ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا ایک قیاس جلی ہے ایک قیاس خفی قیاس جلی جس تک جو بات ظاہر ہو ذہن فورا جہاں تک پہنچ جائے اور قیاس خفی وہ قیاس جو ذرا گہرا ہو گہری بات ہو خوب غور و فکر کرنا پڑتا ہو پھر ذہن وہاں تک پہنچتا ہو سورت سمجھ میں آگئے اور تو قیاس جلی اور ایک قیاس خفی اور قیاس خفی کو بھی تب استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو اگر اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے پھر جتنی مرضی گہری بات ہو جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو استحسان نہیں کہیں گے بات سمجھ میں آگئے اس کو قیاس ہی کہیں گے تو معلوم ہے استحسان کے مقابلے میں ہمیشہ کیا ہوگا قیاس ہوگا آگے دیکھئے وَكُرِهَا كِسْوَتُهُ سَوْبًا اور مکروح ہے کِسْوَتُهُ اس غلام کا پہنانا سوبن کپڑا اس غلام کا کسی کو کپڑا پہنانا مکروح کیونکہ یہ تو مہنگی چیز ہے بھئی قیمتی چیز ہے یہ اس زمانے میں تھا بھئی اسی طرح وَإِهْدَعُهُ النَّقْدَيْن اسی طرح اس غلام کا حدیعہ کرنا بھی مکروح ہے النَّقْدَيْن دونوں نقدیاں دون نقدیاں یعنی سونا اور چاندی ان کو نقدی کہتے ہیں کیونکہ یہ یہ درہم اور دینار کی صورت میں انہی کے ذریعے ساری تجارت کی جاتی ہے تو یہ دو نقدیاں ہیں تو اِهْدَعُهُ النَّقْدَيْن اس غلام کا کسی کو دو نقدیاں یعنی سونا یا چاندی یعنی درہم اور دینار کسی کو حدیعہ کرنا یہ بھی مکروح ہے اَيْكُرِهَا اَنْ يَكْسُوَ الْعَبْدُ غَيْرَهُ سَوْبًا مکروح ہے یعنی مکروح تحریمی ہے کہ پہنائے وہ غلام غیرہو کسی دوسرے کو سو بن کپڑا یہ مکروح ہے کہ وہ غلام کسی دوسرے کو کپڑا پہنائے وَأَيْهُدِيهُ النَّقْدَيْن یا وہ غلام کسی کو درہم اور دینار جو ہے وہ حدیعہ کرے وَاسْتِخْدَامُ الْخَسِي اور مکروح ہے خسی سے خدمت لینا وہ مرد جس کو جو خسی ہے اس سے خدمت لینا مکروح ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر خسی سے خدمت لی جائے گی تو پھر خدمت لینے والے کو پتہ ہوگا کہ یہ تو کیا ہے خسی ہے نہ مرد ہے تو وہ اس سے عموماً گھر کے اندر بھی کام لیں گے بہرچی خانے وغیرہ میں پکانے کھانا پکانے کیلئے یا ان چیزوں کیلئے رکھ لیا اور اس کو فوراں وہ رکھ لیں گے لوگ کیا کریں گے کہ یہ تو خسی ہے اسے تو خواتین کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں تو اس کو خدمت کیلئے رکھ لیں گے تو غریب لوگ جب دیکھیں گے کہ خسی آدمی کو تو فوراں ہی کام مل جاتا ہے اور اچھی جگہ کام مل جاتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کروائیں گے حالانکہ یہ تو مسلح ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے لہٰذا اس سے اس کو فقہانے مکروح لکھا ہے بات سمجھ میں آگئے تاکہ راستہ ہی بند ہو جائے تو خسی سے کو خدمت کیلئے رکھنا یہ مکروح ہے تو کہتے ہیں وستخدام الخسی اور خسی سے خدمت لینا یہ مکروح ہے فَإِنَّهُ حَسٌ عَلَى اِخْصَاءِ الْإِنسَانِ حَسٌ کا معنی ہے اُبھارنا کیونکہ یہ تو اُبھارنا ہوگا عَلَى اِخْصَاءِ الْإِنسَانِ انسان کے خسی کرنے پر وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اور انسان کا اخصا تو جائز نہیں ہے وَإِقْرَازُ بَقَالٍ شَيْئًا یَأْخُزُ مِنْهُ مَا شَاءً اور اسی طرح مکروح ہے اِقْرَازُ بَقَالٍ بقال کہتے ہیں سبزی فروش سبزی فروش کو قرضہ دینا شیئًا کچھ شیئًا کچھ یعنی کچھ نقدی کچھ پیسے وغیرہ سبزی فروش کو قرضہ دینا کچھ پیسے کہ یَأْخُزُ مِنْهُ مَا شَاءً کہ اسے لیتا رہے گا جو چاہے گا جو سبزی وغیرہ چاہے گا اسے لیتا رہے گا صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے مثلاً وہ تنخاہ لیتا ہے تو اس کی تنخاہ جلدی ختم ہو جاتی ہے دس دن میں ختم ہو جاتی ہے اب وہ باقی کے بیس دن کیسے گزارے گا تو اس کا حل وہ یہ نکالتا ہے کہ جیسے ہی تنخاہ آتی ہے تو اس میں سے مثلاً پانچ ہزار وہ سبزی والے کو دے دیتا ہے فوراً کہ یہ میرے پیسے اپنے پاس رکھو اور میں تم سے پورا مہینہ جو سبزی چاہوں گا لیتا رہوں گا اور تم حساب کرتے جانا یہاں تک کہ یہ پیسے پورے ہو جائیں یاد رکھو یہ کروانا مکروح ہے مکروح تحریمی ایسا کرنا مکروح تحریمی ہے فقہہ پر اللہ کی کروڑھا رحمتیں نازل ہو کتنے کتنے کیسے کیسے مسائل انہوں نے نکال کر بیان فرما دیئے اور ہمارے لئے آسانی کر دی بظاہر آپ کہیں گے بھئی کیا خرابی ہے پیسے ہم نے دیئے ہیں وہ پیسے اس میں سے کاٹ رہا ہے کوئی ضائع چیز تو ہم نہیں لے رہے لیکن فقہہ فرماتے ہیں نہیں اس میں ریبا ہے سود ہے سود ہے اور حدیث میں آیا ہے کل قرض جر نفعا فہوا ریبا ہر ایسا قرضہ جو نفع کو کھینچے جسے نفع اٹھایا جائے تو وہ ریبا ہے سود ہے اور یہ بھی آپ قرضہ دے رہے ہیں یہ جو آپ نے اس کو پیسے دیئے ابھی تو سبزی لی نہیں تو یہ پیسے اس کو بطور قرض کے دیئے اور قرض کے بدلے اب آپ اسے تھوڑی تھوڑی سبزی لیتے جا رہے ہیں تو یہ آپ نفع اٹھا رہے ہیں اپنے قرضے سے اور یہ سود ہے جائز نہیں ابھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی کہ سود کیسے ہے بھئی یہ تو اپنے پیسے وہ کاتتا جا رہا ہے تو ابھی بھی آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ کہاں نفع اٹھا رہا ہے بھئی وہ کہاں پر تو اس سب سے پہلے تو ایک اصول یاد رکھیں کل قرض جر نفعا فہوا ریبا ہر وہ قرضہ جس کے دلیے کوئی نفع اٹھایا جائے تو وہ ریبا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس قرضے سے نفع اٹھا رہے ہیں کس طرح نفع اٹھا رہے ہیں دیکھو آپ نے اس کو پانچ ہزار روپے دے دیے پانچ ہزار روپے آپ اس میں سے ٹھیک ہے آپ سبزی لیتے رہیں گے آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتے جائیں گے جب ختم ہوں گے وہ آپ کو بتا دے گا آپ کے پیسے پورے ہو گئے لیکن آپ نفع کیا اٹھا رہے ہیں یہ جو آپ سبزی لے رہے ہیں یہ نفع نہیں اٹھا رہے ہیں آپ نفع یہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے وہ پیسے ہلاکت سے تلف سے محفوظ ہو گئے آپ کے وہ پیسے ہلاکت اور تلف سے محفوظ ہو گئے اب اس کے گھر چوری ہو گئی اس سارے پیسے کوئی اٹھا کر لے گیا آپ کے پیسے ڈوب گئے کہ ہے ابھی بھی اس کے ذمہ ابھی بھی اس کے ذمہ ہے یا نہیں ہے اس کے ذمہ آپ نے قرض دیا تھا کوئی امانت تو نہیں رکھوائی تھی کہ کوئی لے گیا تو ختم ہو گئے نہیں وہ پیسے گئے تو وہ اس کے ڈوبے آپ کا کوئی پیسہ نہیں ڈوبا آپ کی رقم محفوظ ہے یا نہیں ہاں آپ کے پاس گھر پڑے ہوتے کوئی سارا کچھ لے جاتا تو آپ کے پیسے ڈوب جاتے یا نہ ڈوب جاتے آپ کے پیسے ختم ہو جاتے لیکن اب آپ نے اس کو قرضہ دیا آپ کے پیسے محفوظ ہو گئے دیکھا اب بات سمجھ میں آگئی کہ یہ اس قرض کے دریعے یہ آپ نے دیا تو قرض ہے کیونکہ آپ نے تو اس کے ابھی سبزی لی نہیں تو پیسے اس کو دے دیے تو یہ قرض ہے اور اب قرض ہے اس کے دریعے آپ نفع اٹھا رہے ہیں کہ وہ پیسے ہلاکت سے محفوظ ہو گئے ہلاکت سے محفوظ ہو گئے ہر وہ قرض جس کے دریعے نفع اٹھایا جائے وہ ربع ہے تو اس قرض کے دریعے بھی آپ پیسوں کے حفاظت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہاں ایک سورت اس میں جائز ہے آپ اس کو ہزار روپے بطور امانت کے دے دیں یہ امانت میری اپنے پاس رکھ لو امانت اپنے پاس رکھ لو اور حساب اور پھر مہینے بعد ہم حساب کر لیں گے اور جو آپ کے پیسے ہوئے اس میں سے لے لینا باقی مجھے دے دینا وہ میں آپ سے واپس لے لوں گا اب ٹھیک ہو گیا مسئلہ اب ٹھیک اس طرح ہوا کہ اب اگر اس کے گھر چوری ہوئی مثلا وہ آپ نے اس کو پیسے امانت کے طور پر دیئے تھے یا اس نے جیب میں رکھے ہوئے تھے وہ پیسے چوری ہو گئے تو اب اس پر زمان نہیں آئے گا وہ آپ کے پیسے چلے گئے کیونکہ امانت کا زمان نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَإِقْرَازُ بَقَالٍ شَيْئًا يَأْخُزُ مِّنْهُ مَا شَاءًا اور قرزہ دینا سبزی فروش کو شیئًا کوئی چیز یعنی کوئی پیسے وغیرہ يَأْخُزُ مِّنْهُ مَا شَاءًا کہ وہ اسے لیتا رہے گا ما شاء جو چاہے گا یعنی جو سبزی چاہے گا فَإِنَّهُ قَرْزٌ جَرَّ نَفْعًا اس لیے کیونکہ یہ ایسا قرزہ ہے جَرَّ نَفْعًا جو نفع کھینچ رہا ہے یعنی جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے وَاللَّعِبُ بِالشَتْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَكُلُّ لَحْوِن اور اسی طرح مکروح ہے کھیلنا شترنج شترنج کھیلنا مکروح ہے مکروح تحریمی وَالنَّرْد اور نرد کھیلنا بھی مکروح یہ بھی کوئی شترنج جیسا یا لڈو جیسا یا اس جیسا کوئی کھیل ہوگا اس کو اردو میں چوسر کہتے ہیں چے واؤ سین را تو چوسر یہ کیا ہے یہ بھی مکروح تحریمی ہے وَكُلُّ لَحْوِن اور اسی طرح مکروح ہے ہر لہو لہو کہتے ہیں بیکار کھیل بیکار تفری کھیل وغیرہ تو ہر طرح کا بیکار کھیل وہ بھی سب کیا ہیں مکروح ہیں شترنج بھئی یاد رکھی آگے آپ کو بتائیں گے کہ امام شافی رحم اللہ جو ہیں ان کے نزدیک شترنج جائز ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اسے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے ذہن تیز ہوتا ہے لیکن فقہائے احنا فرماتے ہیں کہ شترنج جو ہے یہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ کھانے پینے سے غافل ہو جاتا ہے نماز سے غافل ہو جاتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور باطل فضول سوچیں اس کے دماغ پر سوار ہیں وہ کھیل کے بارے میں سوچ رہا ہے ہر وقت تو لہٰذا اس لئے یہ مکروح ہے مکروح تحریمی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَاللَّعْبُ بِشْتْرَنْجِ وَالنَّرْدِ اور شترنج اور نرد کھیلنا یہ بھی مکروح ہے وَكُلُّ لَهْوِنْ پیچھے آیا تھا نا وَكُورِحَا كِسْوَتُهُ سَوْبَنْ یہ تو یہ سب کا عطب اسی كِسْوَتُهُ پر ہے کہ مکروح ہے اور اسی طرح كُلُّ لَهْوِنْ ہر بیکار کھیل جو ہے وہ بھی مکروح ہے حَازَ عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَ شَافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُبَاحُوهُ لَعْبُ الشَّتْرَنْجِ امام شافر حماللہ کے نزدیک شترنج کھیلنا مباح ہے یعنی جائز ہے اِذْ فِيهِ تَشْحِیدُ الْخَاتِرِي اس لیے کیونکہ اس میں ذہن کی تیزی ہے تشحیز کا معنی تیز کرنا اور خاطر جو ہے دل اور تصور اور فکر کو کہتے ہیں اس میں فکر اور تصور تیز ہوتا ہے یعنی ذہن تیز ہوتا ہے لیکن بشرطی اللہ تفوتہ الصلاة لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ مباح ہے لیکن بئین شرط کہ اللہ تفوتہ الصلاة کہ یہ اس کی نماز فوت نہ کر دے اس سے اس کی نماز فوت نہ ہو کھیلنے والے کی وَلَا يَقُونَ فِيهِ مَيْسِرُنْ اور اس شرط پر کہ اس میں جوا بھی نہ ہو وہ فرماتے ہیں نماز بھی زیانا ہو اس کی وجہ سے اور اس میں جوا بھی نہ ہو پھر یہ جائز ہے قُلْنَا ہم کہتے ہیں هُوَ مَزَنَّةُ فَوْتِصصَلَاتِ مَزَنَّا جائے گُمَان گمان کرنے کی جگہ گمان کرنے کی جگہ ہم کہتے ہیں ہُوَ مَزَنَّةُ فَوْتِصصَلَاتِ یہ نماز کے فوت ہونے کی جائے گمان ہے یہ نماز کے فوت ہونے کی جائے کیونکہ یہاں زیادہ گمان یہی ہے کہ اس میں نماز فوت ہوگی وَتَزْيِعُ الْعُمْرِ اور اس کے اندر عمر کا ضائع کرنا ہے وَاسْتِلَعُ الْفِكْرِ الْبَاطِلِ اسطیلہ کا معنی ہے غالب ہونا اور اس میں فکرِ باطل کا غالب ہونا ہے کہ انسان پر باطل فکر باطل سوچیں غالب ہوتی ہیں بیکار سوچیں بھئی وہ کھیل کے اندر لگا ہوا ہے سارا دماغ اس میں خرچ کر رہا ہے تو یہ سوچیں اس پر غالب ہوتی ہیں اور کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وَسْتِلَعُ الْفِكْرِ الْبَاطِلِ اور اس میں باطل سوچیں جو ہیں وہ اس پر غالب ہوتی ہیں حَتَّى لَا يَحُسَّ بِالْجُوعِ وَالْعَجِّ یہاں تک کہ وہ محسوس نہیں کرتا بھوک اور پیاس کو بھی فَقَئِ فَبِغَيْرِهِمَا تو ان کے علاوہ کا کیا پوچھتے ہو بھوک اور پیاس کا اس کو پتا نہیں ہوتا تو نماز کی فکر اسے کہاں سے ہوگی بھئی تو ہمارے نزدیک شطرنج مکروح تحریمی اور امام شافر حملہ کے نزدیک اگر جوا نہ ہو اور نماز فوت نہ ہو اس کی وجہ سے تو پھر جائز ہے شنانچہ اسی پر ایک پہیلی بھی ہے طلبہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے پہیلی یہ اباح نی اباح یبیحو کا کیا معنی مبح کرنا اباح نی مبح کر دیا میرے لئے اباح نی یا متقلم کی ہے نا اباح نی مبح کر دیا میرے لئے شطرنجہ کس چیز کو شطرنج کو کس نے الشافعی امام شافع اباح نی مبح کر دیا میرے نہیں نہیں اباح نی مبح کر دیا میرے لئے فتن ایک جوان نے میرے لئے ایک جوان توجہ کرنا اباح نی میرے لئے جائز کر دیا فتن ایک جوان نے فتن جوان کو کہتے ہیں نا فتح اور کیا مبح کیا شطرنج ایک جوان نے میرے لئے شطرنج کو مبح کر دیا وہ کون ہے الشافعیو وہ امام شافعی رحم اللہ ہیں اب اسی جملے کو ذرا تیز میں بولوں گا آپ سننا ابا حنیفتن شطرنج شافعیو ابا حنیفتن شطرنج شافعیو ابا حنیفتن تو سننے والا تعلیم علم سمجھتا ہے کہ شاید امام ابو حنیفہ اور امام شافعی شطرنج کھیلے ابا حنیفہ بن رہا یا نہیں ابا حنیفتن شطرنج شافعیو تو طلبہ یہ جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اس کا مانا کرو تو جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ امام صاحب نے امام شافعی رحم اللہ سے شطرنج کھیلی اچھا جی آگے دیکھئے وَجَعَلُ الْغُلِّ فِي عُنُقِ عَبْدِهِ غُلُن غُلُن کہتے ہیں طوق بھئی طوق لوہے کا ایک یہ کڑا ہوتا تھا اور یہ غلام کے اس کے ہاتھوں یا گلے میں ڈالا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی گردن اوپر اٹھی رہتی وہ گردن نیچے کو جھکا ہی نہیں سکتا تھا یہ کسی غلام کی گردن میں ڈالنا یہ مکروح تحریمی ہے اس لیے کیونکہ یہ جہنمیوں کی سزا ہے ان کو یہ سزا دی جائے گی تو یہاں کسی کو اس طرح سزا نہیں دی جا سکتی تو کہتے ہیں وَجَعَلُ الْغُلِّ فِي عُنُقِ عَبْدِهِ اور طوق ڈالنا اپنے غلام کے گلے میں یہ بھی مکروح ہے وَبَعُ اَرْضِ مَكَّةَ اور مکہ کی زمین کو بیچنا یہ بھی مکروح ہے وَإِجَارَةُ اَرْضِ مَكَّةَ اور مکہ کی زمین کو کرائے پر دینا یہ بھی مکروح ہے حَادَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے لِأَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ اس لیے کیونکہ مکہ کیا ہے حرام یعنی حرمت والی جگہ ہے معزز ہے حرام سے یہاں کیا معنی حرام ہے محترم ہے محترم ہے حرم ہے نا مکہ کیا ہے حرام تو یہ حرمت والی جگہ ہے عزت والی جگہ ہے مسجد الحرام وہاں پر ہے تو یہ علاقہ حرم کا ہے تو یہاں کی زمین کو بیچا نہیں جائے گا کرائے پر کسی کو نہیں دیا جائے گا یہ امام صاحب فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے مکہ کی زمین بیچنا بھی جائز اور کرائے پر دینا بھی جائز ہے اور اسی پر یاد رکھئے فتوہ ہے تو وہ صاحبین فرماتے ہیں یہ جوز جائز ہے لِأَنَّ أَرْضَحَ مَمْلُوكَةٌ اس لیے کیونکہ مکہ کی زمین مملوک ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اس کے مالک ہیں اور مالک کے لیے جائز ہوتا ہے اپنی چیز بیچے یا اس کو کرائے پر دے وَقَوْلُهُ فِي دُعَائِهِ اور اسی طرح کسی شخص کا دعا میں یہ کہنا بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَةٌ وَبِحَقِّ رُسُولِكَةٌ وَأَنْبِيَائِكَةٌ کہتے ہیں یہ بھی دعا کے اندر کہنا مکروح ہے یہ لفظ دعا میں کہنا مکروح ہے بھئی یہ لفظ کیا ہے ان کا معنی کیا ہے ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں یاد رکھو بِمَعْقِدِ عقادہ یہ گرہ کو کہتے ہیں گرہ باندھنا تو مَعْقِد گرہ باندھنے کی جگہ یوں کہ وابستہ ہونے کی جگہ جڑنے کی جگہ گرہ باندھ کر کیا جاتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہاں وابستہ اور جڑنے کے معنی میں ہے تو بِمَعْقِدِ الْعِزِّ کوئی شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں بِمَعْقِدِ الْعِزِّ آپ کے عزت کی جو عزت کے وابستہ ہونے کی جگہ ہے مِن عرشی کا اور یہ مِن بیان کے لئے بنا لیں مِن بیان کے لئے ہے وہ عزت کے وابستہ ہونے کی جگہ کیا ہے مِن عرشی کا یعنی کہ آپ کا عرش تو مِن بیان کے لئے آتا ہے ایک چیز میں ابحام ہو مِن کے لئے اس ابحام کو دور کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی بِمَعْقِدِ الْعِزِّ آپ کے عزت کے وابستہ ہونے کی جگہ ہے اب اس میں ابحام تھا کہ وہ کیا چیز ہے مِن عرشی کا مِن کے لئے اس کو بیان کر دیا یعنی کہ آپ کا عرش تو ترجمہ یوں ہو گیا کہ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ کے عزت کے وابستہ ہونے کی جگہ ہے یعنی کہ آپ کا عرش جو ہے اس کے وسیلے سے یعنی یوں کو بامحاورہ یوں کو ہو ترجمہ یوں کرو اے اللہ آپ کا عرش جو آپ کے عزت کے وابستہ ہونے کی جگہ ہے جس کے ساتھ آپ کی عزت وابستہ ہے میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ آپ کا وہ عرش جس کے ساتھ آپ کی عزت وابستہ ہے اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں تو اس میں گویا عزت کو وابستہ کیا گیا کس کے ساتھ عرش کے ساتھ اور عرش تو ہے حادث اور اللہ کی ذات کیا ہے قدیم ہے اور قدیم تو اس سے وہم پڑتا ہے جب اللہ کی عزت کا تعلق عرش سے ہے عرش تو حادث ہے تو وہم پڑتا ہے شاید عزت بھی اللہ کی کیا ہے حادث ہے توجہ ہے تو اے اللہ میں آپ سے کس وسیلے سے دعا کرتا ہوں عرش سے جس کے ساتھ آپ کے عزت وابستا ہے اس کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں مانگتا ہوں تو عرش عرش تو حادث ہے حادث ہے اور اللہ کی عزت وہ تو قدیم ہے قدیم ہے حادث اور قدیم جانتے ہو قدیم وہ جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو اور وہ صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں یعنی اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ سے ہیں کبھی بھی کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں اللہ کی ذات یا اس کی صفات نہ ہو تو اللہ کی ذات اور صفات پر کبھی عدم نہیں آیا جبکہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہیں عالم کے اندر تمام چیزیں وہ حادث ہیں حادث اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی عدم آیا ہو تو تمام چیزیں یہ عرش ہے آسمان کرسی ہر چیز یہ کیا ہے حادث ایک زمانہ تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا پھر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو اللہ بھی قدیم اور اللہ کی عزت بھی قدیم اور عرش کیا ہے حادث ہے اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے اے اللہ آپ کا وہ عرش جس کے ساتھ آپ کی عزت وابستہ ہے اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں تو عزت کو کس سے جوڑ دیا عرش کے ساتھ اور عزت ہے قدیم اور عرش کیا ہے حادث ہے تو اس سے تو اللہ کی صفت میں بھی حادث ہونے کا وہم آ گیا اللہ کی صفت میں بھی کیونکہ جب حادث کے ساتھ وہ تعلق ہے اس کا تو معلوم ہو وہ بھی کیسی ہوگی حادث ہوگی تو حادث ہونے کا وہم آ گیا اس لئے یہ جائز نہیں سورہ سمجھ میں آگے جبکہ بعض جگہ قاف مقدم ہے عائن پر بمقعد العز بمقعد العز من عرش یہ کہتے ہیں یہ بھی اس کا بھی یہی حکم ہے یہ بھی مکروح تحریمی ہے اس لئے کیونکہ مقعد یہ قعود سے ہے بیٹھنا تو مقعد بیٹھنے کی جگہ بیٹھنے کی جگہ کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں بمقعد العز من عرش کا تیرے عرش پر جو تیرے عزت کے بیٹھنے کی جگہ ہے حالانکہ بیٹھنا بیٹھنے سے تو یہ وہم پڑتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور جس کا جسم ہوگا وہ مرکب ہوگا اور جو مرکب ہوگا وہ حادث ہوگا اور جو حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا دیکھو اب مقعد کہہ دیں اس صورت میں بھی اللہ کے حادث ہونے کا وہم پڑتا ہے کیونکہ اللہ عرش پر بیٹھے نہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اے اللہ جو آپ کے عزت کے آپ کے عزت کے بیٹھنے کی جگہ ہے من عرشی کا یعنی کہ آپ کا عرش جو ہے یعنی اے اللہ عرش جو آپ کے بیٹھنے کی عزت والی جگہ ہے میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یہ مین کو کیا بناو بیان بناو عزت کے بیٹھنے کی جگہ یعنی کہ آپ کا عرش اے اللہ آپ کا عرش جو آپ کے عزت کے بیٹھنے کی جگہ ہے مقعد العزی یہ جو ہے اضافت ہے موصوف کی صفت کی طرف آپ کے بیٹھنے کی وہ جگہ جو عزت والی ہے آپ کے بیٹھنے کی وہ جگہ جو ایک ہے موصوف اور ایک ہے صفت تو یہاں پر بمقعد العزی مقعد مضاف العزی مضافون علیہ اور مقعد کا کیا معنی بیٹھنے کی جگہ یہ قعود سے ہے اور تو عزت کے بیٹھنے کی جگہ یہ تو لفظی ترجمہ ہے اضافت کے ساتھ لیکن اس میں اضافت ہے کس کی موصوف کی کس کی طرف صفت کی طرف تو اس کی صفت بنا لو آپ کے بیٹھنے کی وہ جگہ جو عزت والی ہے جس کی عزت ہے بات سمجھ میں آگئی اور وہ کونسی جگہ ہے من کے ذریعے بیان کر گیا من عرشی کا یعنی کہ آپ کا جو عرش ہے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے عزت کی جگہ یعنی آپ کے عرش کے وسیلے سے اس کے ذریعے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول فرما تو یہ دعا بھی درست نہیں ہے مکروح تحریمی ہے بھئی کیونکہ اس میں بھی بیٹھنے ذکر ہو رہا ہے اور بیٹھنا یہ اللہ کے لیے بیٹھنے کو ثابت کرنا یہ کفر ہے کیونکہ جو بیٹھتا وہ ہے جس کا کوئی جسم ہو بھئی اور اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے قرآن میں بھی جہاں سمس طوال علی العرش وہاں مفسرین تقاریر کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ حکومت چلانا مراد ہے کہ اللہ نے یہ عظیم نظام بنایا سمس طوال علی العرش اللہ تخت نشین ہوئے بلکہ عرش پر بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہے حکومت سنبھالنا اللہ تخت نشین ہوئے یعنی اللہ نے ان کا نظام اور ان کی حکومت سنبھال لی اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور پھر ان کی حکومت اللہ نے سنبھال لی یا سمس طوال علی العرش اس کا پھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئے کیا ہوئے حالانکہ عربی میں کہتے ہیں استوال علی العرش کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا لیکن قرآن میں جہاں اللہ کیلئے استویہ آیا ہے وہاں بیٹھنے کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ میں نے ابھی بتا دیا کہ بیٹھنے کا معنی یہ ہے جو بیٹھنے والا ہے اس کا جسم ہے اور جس کا جسم ہے وہ مرکب ہوگا اور جو مرکب ہوگا وہ حادث ہوگا اور جو حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا تو اس سے تو اللہ کے حادث ہونے کا وہاں مرشوبہ پڑتا ہے تو مفسرین کیا فرماتے ہیں سمس طوال علی العرش کا ایک معنی کیا کہ اللہ نے حکومت سنبھال لی بات سمجھ بھی آگئے جیسے کہتے ہیں نا وہ بادشاہ تخت نشین ہو گیا تو یہاں مراد کیا لیتے ہیں تخت نشین ہونے کا اس نے حکومت سنبھال لی بادشاہی سنبھال لی تو یہاں بھی معنی یہی کریں گے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اور یہ نظام کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے ان کی بادشاہی سنبھال لی ان کی حکومت سنبھال لی اور جب کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے کیونکہ استواء على العرش کا معنی تو ہمیں معلوم ہے استواء على العرش کا معنی تو عربی میں ہوتا ہے تخت پر بیٹھنا لیکن اس سے مراد کیا ہے اللہ نے اس سے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے ہمیں اس کا علام نہیں کیونکہ جو حقیقی معنی ہے عرش پر بیٹھنا وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں مان سکتے اور وہ تو کفریہ معنی ہے تو پھر اس کی کیا مراد ہے کہتے ہیں ہمیں اس کی مراد کا پتہ نہیں معنی تو ہمیں معلوم لیکن مراد ہمیں معلوم نہیں مراد اللہ ہی جانتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے کس میں سے ہے متشابہات میں سے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں بات سمجھ میں آگئے اور بھی جوابات دیتے ہیں یہ ایک دو میں نے یہاں سکر کر دیئے تو یہاں پر بھی یہ شبہ پڑھتا تھا تو چاہے بمعقد العز کہیں یا بمقعد العز کہیں دونوں صورتوں میں یہ شبہ پڑھتا ہے اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں بحق رسولی کا آپ کے رسولوں کا جو حق ہے آپ پر یا بحق انبیائی کا آپ کے نبیوں کا جو حق ہے آپ پر اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول فرما لیں تو یہ حق کا لفظ لاتا ہے کہتے ہیں یہ بھی مقروح تحریمی ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اور انبیاء مخلوق ہے اور مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے خالق پر خالق جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے یہ کوئی حق ہمارا اللہ پر نہیں ہے لہٰذا اس سے تو یہ شبہ پڑھتا ہے کہ شاید انبیاء اور رسولوں کا اللہ پر کوئی حق ہے اللہ کے ذمہ ہے لہٰذا اس لئے یہ کہنا مقروح تحریمی ہے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي دُعَائِهِ اور کسی شخص کا دعا میں یہ کہنا یہ بھی مقروح ہے بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَا وَبِحَقِ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَا یہ کہنا بھی مقروح ہے لِأَنَّهُ يُوْهِ مُتَعَلُّقَ عِزِّهِ بِالْعَرْشِ اس لئے کیونکہ یہ کلام یہ وہم ڈالتا ہے کہ اللہ کی عزت کا تعلق اس کے عرش کے ساتھ ہے حالانکہ عرش تو حادث ہے تو یہ درست نہیں ہے دوسرا بِحقِ رسولی کا اور انبیائی کا کہنا بھی مقروح ہے کیوں؟ کیونکہ وَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ کوئی حق نہیں ہے کسی ایک کا بھی اللہ تعالیٰ پر جبکہ وَعِن دَابِي يُوسفَ رَحِمُ اللَّهِ يَجُوزُ الْأَوَّلُ لِلْدُعَاءِ الْمَأْصُورِ کہ اول جائز ہے بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِ کا یہ ماں بو یوسف رحملہ فرماتے ہیں یہ کہنا جائز ہے لِلْدُعَاءِ الْمَأْصُورِ بَوَجَئِ دُعَاءِ مَأْصُورِ دُعَاءِ مَأْصُورِ وہ دعا جو حادیث میں آئی ہو اثر اثر یہ حدیث کا ایک نام ہے تو مَأْصُور وہ چیز جو کس میں آئی ہو حادیث میں تو بعض حادیث میں ایک حادیث ہے اس کے اندر آیا ہے بِمَعْقِدِ الْعِزِّ کا ذکر آیا ہے لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ وہ خبر واحد ہے خبر واحد ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے بچا جائے بات سمجھ میں آگئے تو بارال امام بو یوسف رحملہ کے نزدیک کہنا جائز ہے بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِ کہنا اور اسی طرح فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ بِحَقِ رُسُولِكَ وَأَنْبِيَائِكَ اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کا اللہ پر حق ہے اس کے وسیلے سے اللہ میں دعا کرتا ہوں پھر تو یہ مکروح تحریمی ہے لیکن اگر اس کا دوسرا معنی کر لیا جائے پھر یہ جائز بھی بن جاتی ہے یوں ترجمہ کیا جائے کہ اے اللہ آپ کے رسولوں کا جو ہمارے اوپر حق ہے بندہ کہے دعا کرنے والا کہے آپ کے رسولوں کا رسولوں نے ہمیں دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا تو ان کا ہم پر بہت بڑا انبیاء کا حق ہے تو اے اللہ آپ کے رسولوں کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں تو پھر معنی ٹھیک بن جاتا ہے آگے دیکھئے وَتَعْشِرُ الْمُصَحَفِ اور مکروح ہے تَعْشِرُ الْمُصَحَفِ تَعْشِرِ عَشَارہ سے ہے عَشَارہ عَشَارہ دس کو کہتے ہیں تو تَعْشِرِ مُصَحَفِ کا معنی ہے کہ قرآن میں ہر دس آیتوں کے بعد کوئی نشانی لگا دینا یاد کرتے ہوئے یا پڑھنے کے لیے تو یہ ہے تَعْشِرِ مُصَحَفِ کہتے ہیں یہ مکروح ہے اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر غیر قرآن کے ملنے کا خطرہ ہے قرآن تاکہ محفوظ رہے ایک حرف کا بھی اس میں اضافہ نہ ہو لہٰذا اس لیے فقہہ نے لکھا کہ قرآن کے اندر غیر قرآن کو کسی بھی لحاظ سے نہ لکھا جائے تو اس لیے تَعْشِرِ مُصَحَفِ بھی کیا ہے مکروح ہے وَنَقْتِهِ اسی طرح مُصحَف کا نَقْت یہ بھی مکروح ہے نَقْت نَقْتَ يَنْقُتُ نَقْتًا کا معنی ہوتا ہے قرآن میں نقطے لگانا یا اسی طرح قرآن میں اعراب لگانا زیر زبر پیش حرکات سکون وغیرہ یہ لگانا اگر آپ نے قدیم عربی دیکھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بادشاہوں کو لکھے تھے ان کی نقل آج بھی مل جاتی ہے اور لوگ ان کو بطور برکت کے فریم کروا کر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں برکت کے لیے برکت کے لیے تو اس میں اگر آپ غور کریں اس میں آپ کو ایک بھی نقطہ نہیں نظر آئے گا اور ایک بھی زیر زبر اور پیش نظر نہیں آئے گی یہ جو نقطے لگوائے ہیں قرآن پر اور یہ جو اعراب لگائے گئے ہیں حرکتیں لگوائے گئیں ہیں یہ حجاج ابن یوسف نے کروایا علماء کو بٹھایا اس نے کروایا وجہ اس کی یہ کہ عربوں کی اپنی زبان ہے عربی وہ تو بغیر نقطوں اور اعراب آپ کے بھی پڑھ لیں گے عربی کو لیکن لیکن عجمی لوگ جو عربی نہیں جانتے تو ان کے لیے تو ویسے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو دیکھو آج ہم میں سے کوئی حافظ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ بہترین قرآن پڑھتا ہے کیونکہ حروف پر نقطے لگے ہوئے ہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ با ہے یا تا ہے یا سا ہے یا یہ عین ہے یا غین ہے یا یہ را ہے یا یہ زا ہے ایک ایک نقطے کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہا ہے یا یہ جیم ہے نقطہ لگا ہوا ہے اسی طرح زبر پڑھنا ہے زیر پڑھنی ہے وہ علامت لگی ہوتی ہے اعراب لگے ہوتے ہیں حرکات لگی ہوتی ہیں تو یہ عجمیوں کیلئے کتنی زیادہ آسانی ہو گئی اگر یہ نقطے نہ ہوتے یہ حرکات نہ ہوتی تو پھر ہمارے لئے قرآن کا پڑھنا ممکن ہی نہ رہتا الا یہ کہ خوب کئی سال ہا سال لگا کر کوئی قرآن پڑھنا سیکھتا بھئی اور اب اب تو آسانی سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کر لیتا ہے تو اسی لئے آپ کو بتلائیں گے کہ عجمیوں کے لئے یہ تعشیر مصحف یہ نقط مصحف یہ پسندیدہ ہے عجمیوں کے لئے تو کہتے ہیں وَتَعَشِرُ الْمُصْحَفِ وَنَقْتِهِ نہیں وَنَقْتِهِ نہیں نقطوہو پڑھیں اور مصحف میں تعشیر یہ بھی مکروح ہے وَنَقْتُهُ اور اس میں نقطے اور اعراب لگانا بھی مکروح ہے اِلَّا لِلْعَجَمِ مگر کس کے لئے عجمیوں کے لئے فَإِنَّهُ حَسَنٌ لَهُم یہ ان کے لئے اچھا ہے وَاَحْتِكَارُ قُوطِ الْبَشَرِ وَالْبَحَائِمِ فِي بَلَدٍ يَزُرُّ بِأَهْلِهِ احتکار بھئی احتکرا یحتکر احتکار کے معنی ہے زخیرہ کرنا غلے وغیرہ کا زخیرہ کرنا بھئی ایک شخص ہے وہ بہت ساری گندم خرید کر اس کو زخیرہ کر لیتا ہے کہ ابھی اس کا ریٹ کم ہے یہ سستی ہے اور دو مہینے بعد یہ مہنگی ہو جائے گی تو پھر میں اس کو بیچوں گا اور نفع کماؤں گا تو یاد رکھیں یہ ہے احتکار اور احتکار میں اصول یاد رکھیں اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے پھر تو یہ مکروح ہے اگر لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا پھر جائز ہے اگر اس نے جو گندم سٹور کر لی زخیرہ کر لیا اس گندم کی وجہ سے یہ جو اس نے سٹور کی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ پر اثر پڑا اتنی گندم اس نے سٹور کر لی کہ مارکیٹ کے اندر گندم کم ہو گئی تو خود بخود اس کا ریٹ اوپر چلا گیا تو دیکھو یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان اور تکلیف ہوئی لہذا اس صورت میں یہ مکروح تحریمی ہے اور اگر کوئی فرق نہیں پڑتا گندم ہر طرف سے وافر آ رہی ہے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ریٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر یہ احتکار جائز ہے تو کہتے ہیں وحتکار اقوت البشاری اقوت کہتے ہیں غزہ اور خوراک کو اور زخیرہ کرنا انسان کی خوراک کو والبہائمی اور مویشیوں کی خوراک کو فی بلدن ایسے شہر میں یا ذر بی اہلی ہی جو اس کے رہنے والوں کو نقصان دے تو پھر یہ بھی مکروح ہے کہتے ہیں تخصیص بالقوتی کہتے ہیں یہ جو تخصیص ہے خوراک کے ساتھ کہ آدمیوں یا مویشیوں کی خوراک صرف اس میں زخیرہ اندوزی مکروح ہے باقی چیزیں اس میں داخل نہیں تو یہ صرف کس کا قول ہے یہ امام صاحب کا قول ہے کہتے ہیں تخصیص بالقوتی یہ جو احتکار کی یہ زخیرہ اندوزی کی تخصیص ہے خوراک اور غلے کے ساتھ قول ابی حنیف طرح اللہ یہ امام صاحب کا قول ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ کل ما اذر بالعامتی حبسو فہو احتکار امام ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز اذر بالعامتی کے نقصان دیتا ہے عوام کو حبسو اس کا روکنا ہر وہ چیز جس کا روکنا عوام کو نقصان دیتا ہے فہو احتکار تو وہ کیا ہے وہ احتکار ہے وہ زخیرہ اندوزی ہے وعن محمد رحمہ اللہ لوگوں کو نقصان ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی چیزوں میں تو ٹھیک ہے زخیرہ اندوزی ہوئے لیکن کپڑے کے اندر زخیرہ اندوزی نہیں آپ جتنا بھی مرضی کپڑا روک کر جمع کر لیں اس میں یہ زخیرہ اندوزی میں داخل نہیں ہے وَمُدَّتُ الْحَبْسِ اور یہ روکنے کی مدت وہ کتنی ہے روکنے کی مدت یعنی جس پر قاضی سزا دے گا قاضی کو پتہ لگ گیا کہ فلان یہ چیز ٹور کی ہوئی ہے تو کتنی مدت پر اس کو سزا دے گا تو بعضوں نے کہا چالیس دن اور بعضوں نے کہا ایک مہینہ اگر چالیس دن تک وہ روکتا ہے نہیں بیشتا تو پھر قاضی اس کو سزا دے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَمُدَّتُ الْحَبْسِ وَدَّرَتُمْ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا کہ اس کا اندازہ لگایا گیا ہے چالیس دن کے ساتھ وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بِشْشَهْرِ مَهِنے کے ساتھ وَحَذَا فِي حَقِّ الْمُعَاقَبَتِ فِي الدُنْيَا معاقبت کہتے ہیں سزا کو کہتے ہیں یہ سزا کے حق میں ہے دنیا میں یعنی اتنی دنوں کے بعد پھر سزا دی جائے گی لیکن لیکن وہ گناہگار ہوگا اگر چھوڑی مدت ہی کیوں نہ ہو یعنی دنیاوی اعتبار سے چالیس دن یا ایک مہینے تک اتنی مدت اس کو دی جائے گی اتنے دنوں تک وہ روکے گا تو پھر وہ مجرم ہے اور اگر اس سے کم ہے تو پھر مجرم نہیں جبکہ آخرت کے اعتبار سے وہ دو چار دن بھی اگر روکتا ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو وہ گناہگار ہے یہ معنی ہے لیکن لیکن وہ گناہگار ہوگا اگر چھوڑی ہی مدت ہو اچھا قاضی اس کو حکم دے گا قاضی کو لوگوں نے جا کر شکایت کی کہ اس نے بہت سارا غلہ سٹور کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے شہر پر اثر پڑ رہا ہے تو قاضی اس کو حکم دے گا کہ بھئی اپنا اور اپنے بچوں پر جو سال کا تمہارا خرچہ بنتا ہے جتنی گندم کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ روک لو باقی ساری کیا کر دو بیش دو قاضی اس کو حکم دے گا تو کہتے ہیں وہ یہ جیب اور واجب ہے کہ کہ قاضی اس کو حکم دے دے بی بیعی ما فضل عنقوتی ہی وقوتی اہلی ہی بیچنے کا قاضی اسے حکم دے گا بیچنے کا ما فضل وہ جو زائد ہے عنقوتی ہی وقوتی اہلی ہی اس کے اور اس کے گھر والوں کی خوراک سے اس کے بیچنے کا قاضی حکم دے دے یہ واجب ہے فَإِلَّمْ يَفْعَلْ اگر وہ نہ کرے ایسا عَزَّرَهُ تو قاضی اس کو سزا دے گا عَزَّرَيُّ عَزِّرُ تَعْزِرُ کا معنی ہے سزا یاد رکھو قاضی جو سزائیں دیتا ہے نا دو قسم کی ہیں ایک کچھ کو کہتے ہیں حدود جو من جانب اللہ مقرر ہیں اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹ دو اور اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے رجم کرو اور غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سو کوڑے لگاؤ اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو بھی اسی کوڑے لگائے جاتے ہیں تو یہ سزائیں کس کی طرف سے مقرر اللہ کی طرف سے ان کو حدود کہتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ان کو تعذیر کہتے ہیں وہ قاضی اپنی مرضی کے مطابق دے سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَعْفَلْ اگر وہ ایسا نہ کرے گا عَزَّرَهُ تو قاضی اسے سزا دے گا دیکھا یہ تعذیر کا ذکر آ گیا وَالصَّحِحْ اور صحیح یہ ہے قول کہ اَنَّ الْقَازِيَ يَبِيعُ کہ قاضی بیچ دے گا اِنِ امْتَنَعَا اگر وہ باز رہتا ہے اتفاقا یہ بالاتفاق ہے بالاتفاق صحیح قول یہ ہے کہ قاضی خود کیا کر دے گا یعنی قاضی نے اسے کہا وہ بیچی نیرہ رکیا ہے بعض وہ بیچتا ہی نہیں تو یہ نہیں کہ اب ہم اس کا انتظار کرتے رہیں گے اور وہ نہیں بیچ سکتا تو قاضی بھی نہیں کچھ کر سکتا نہیں قاضی جبرن کیا کر دے اس کا وہ غلہ بیچ دے یہ معنی ہے اور صحیح اور صحیح قول یہ ہے اَنَّ الْقَازِيَ يَبِيعُ کہ قاضی بیچ دے گا اِنِ امْتَنَعَا اگر وہ رکا رہا یعنی بیچنے سے اتفاقا یہ بالاتفاق ہے لَا غَلَّةُ عَرْضِهِ اپنی زمین کا غلہ اس کو روکنا یہ احتکار نہیں یہ مکروح نہیں اپنی زمین کا صرف غلہ آدمی کوئی روک لے تو یہ احتکار زخیر اندوزی میں داخل نہیں یہ تو اس کی اپنی زمین ہے اپنی زمین میں کوئی چاہے تو کچھ کاشت کرے ہی نہ حکومت سزا دے سکتی ہے نہیں تو جب اپنی زمین میں بالکل کچھ نہ کاشت کرنا یہ بھی اس کی مرضی ہے تو کاشت کے بعد یہ معنی ہے لَا غَلَّةُ عَرْضِهِ یعنی وہ نہ کہ اپنی زمین کا غلہ یعنی اس کو روکنا یہ احتکار نہیں ہے وَمَجْلُوبُهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ اور اس کا لانا کسی دوسرے شہر سے جلا بھئی اجلوب کا معنی ہے کسی دوسرے شہر سے کوئی غلہ وغیرہ لے کر آنا بھئی بھئی ایک آدمی ہے وہ کسی دوسرے شہر سے لے کر آیا ہے اس شہر میں غلہ اور آ کر اس نے مارکیٹ میں نہیں دیا بلکہ سٹور کر لیا زخیرہ کر لیا تو کیا یہ بھی احتکار میں ہے کہتے ہیں نئی بھئی دوسرے شہر سے جو لاک اللہ آیا ہے وہ یہ اس کا اپنا ہے یہ اس کو کیا کر سکتا ہے زخیرہ کر سکتا ہے لیکن آگے بتلائیں گے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی اگر اس سے بھی امام یوسف رحملہ فرماتے ہیں اگر شہر والوں کو اس شہر والوں کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا روکنا بھی زخیرہ اندوزی ہے تو یہ گناہگار ہے اور مجرم ہے جبکہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ جس شہر سے عموماً غلہ اس شہر میں لیا جاتا ہو تو اس شہر سے اگر غلہ لاکر سٹور کرتا ہے مثلا لاہور میں غلہ ہے وہ عموماً مفرض کرو گجرموالہ سے لیا جاتا ہے تو گجرموالہ سے اگر کوئی غلہ لاکر سٹور کرے یہ تو احتکار ہے کیونکہ وہاں سے اور اگر کوئی کراچی سے غلہ لے کر آتا ہے مثلا تو پھر کراچی سے تو عام غلہ کوئی بھی نہیں لے کر آتا تو یہ لے کر آیا ہے تو اس غلے کے ساتھ اس شہر والوں کا کوئی حق اور تعلق نہیں ہے لہذا اس کو وہ زخیرہ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اپنی زمین کا غلہ اور اسی طرح دوسرے شہر سے جو لے کر آیا ہے اس کا زخیرہ کرنا بھی مکرو نہیں یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اور امام بیوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ سب مکرو ہیں چاہے اپنی زمین کا غلہ ہی کیوں نہ ہو چاہے دوسرے شہر سے کیوں نہ لائے ہو وعند محمد رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کل ما یجلب منہ الی المسری غالباً ہر وہ شہر کہ یجلب منہ جس سے غلہ لائے جاتا ہے الی المسری اس شہر تک غالباً اکثر اوقات فہو حکم المسری تو وہ بھی اس شہر کے حکم میں ہے لہذا اس کو زخیرہ نہیں کر سکتا وَلَا يُسَعْعِرُ حَاکِمُن إِلَّا إِذَا تَعَدَّ الْأَرْبَابُ عَنِ الْقِيمَتِ بھئی کیا کیا بادشاہ لوگوں پر چیزوں کی قیمتیں مقرر کر سکتا ہے کہ یہ چیز تمہیں اتنی میں بیشنی پڑے گی یہ غلہ وغیرہ گندم اتنے روپے کلو بیشنی پڑے گی اور چاول اس طرح بیشنے پڑیں گے کہتے ہیں بھئی بادشاہ قیمت مقرر نہیں کر سکتا بھئی بادشاہ یہ قیمت مقرر نہیں کر سکتا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے بھئی یہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے ہاں اگر بادشاہ دیکھے کہ یہ جو غلوں والے ہیں یہ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں بہت مہنگا مہنگا غلہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے ان کی قیمت مقرر کر دے یہ معنی ہے وَلَا يُسَعْعِرُ حَاکِمٌ اور نرخ مقرر نہیں کر سکتا حاکم یعنی بادشاہ إِلَّا إِذَا تَعَدَّ الْأَرْبَابُ مگر جس وقت جو اربابِ غلہ ہیں غلے والے جو ہیں جب وہ زیادتی کریں عنی القیمتی قیمت سے فاحشا بہت زیادہ قیمت سے بہت زیادہ تجاوز کریں تو فَلْيُسَعْعِرُ یہاں یابی ہونی چاہیے فَلْيُسَعْعِرُ بِمَشْوَرَتِ اَهْلِ الرَّائِ تو پھر اس بادشاہ کو نرخ مقرر کرنے چاہیے بِمَشْوَرَتِ اَهْلِ الرَّائِ اَهْلِ الرَّائِ جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں یعنی سمجھدار لوگ جو ہیں ان کے مشورے سے بادشاہ کو نرخ مقرر کرنے چاہیے پھر اس کی لئے یہ جائز ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بے حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمُ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ